بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے آپ سب امید کے خیرے سے ہوں گے میں محمد عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فان ٹائم وید عمیر خان آگے پر نصف پہلے چھوٹی سی افسر ریکویسٹر ہے کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح اس تھام کو ہلانے ہیں اس بار تو لازمی ہلا لینا ہے کچھ نہیں ہوتا کوئی پیسہ نہیں لگتے آپ نے اس تھام کو ہلانا ہے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں بہت انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں بہت مزہ آنے والے ہیں جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک شخص کال سے اتنی ویرل ہوگا کیوں کہ کچھ دن پہلے ایک لڑکی ویرل ہوئی تھی جس نے ڈانس کیا تھا دل یہ پکارے تجھے آ جا تو اس کو ہم نے اتنا اٹھایا اتنا اٹھایا کہ اٹھا کے پھینکا ہمارے لوگوں نے ایسا حال گیا اس لڑکی کے ساتھ تو اب وہ لڑکی کال سے تھوڑی پیچھے ہوں گی کیونکہ یہ ہوتا ہے سوشل میڈیا کا یہی ٹرینڈ ہے کہ کچھ دن ایک بات آتی ہے اس کے کچھ ہی دن ہوتے ہیں بھی پھر وہ نیچے ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں کافی کہا بھی گیا تھا تو اس نے اچھے خاصے پیسے کمالی ہیں تو اب ایک شخص ویرل ہو آئے جو نیوہ لہور کا ریحیشی ہے اور اس کا نام کیا ہے اختر لاوہ اور اس کا یہ ڈلا کے وہ اس طرح کہتا ہے کہ لہور دپاوہ اختر لاوہ اس طرح وہ کر رہے ہوتا ہے اور مطلب ہے اتنی ویرل ہو آئے اتنی ویرل ہوا ہے کہ کیا بات ہے آپ ٹک ٹوک اوپن کریں ہر دوسری ویڈیو اس کی آ رہی ہے کہ لہور دپاوہ اس حد تک ویرل ہو آئے اور اس کی میکسیم ویڈیو بھی کہیں وہ ایک ویڈیو میں اس طرح کہہ رہا ہوتا ہے اور اس کے آگے کیا بیٹا ہوتا ہے شیئر بیٹا ہوتا ہے جیسے ہی وہ اس طرح کرتا ہے شیئر ڈرتا ہے اس کے اوپر جھپڑ پڑتا ہے سارے لوگ بھاگ جاتے ہوئے بھی جھڑا چپ کر کے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو ایک مطلب دوست وغیرہ مطلب پینڈی سے اس کو ایک مرغہ بھی دیا گیا گفت کے طور پر لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ میں مرغے وغیرہ نہیں لڑاتا لیکن یہ ایک ایسے شوقیاں انہوں نے مجھے گفت کے طور پر دیا ہے میں کیونکہ صلح کرواتا ہوں اس شخص کی خوبی یہ اس سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں مطلب کر رہے ہیں ایسا مطلب ہے آپ یہ کہاں سیکھا ہے اخترلاوہ اخترلاوہ لہور دپاوہ آپ نے یہ ایک ڈلاک کہاں سیکھا ہے وہ کہہ رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے میرے مطلب ہے کوئی سیکھا نہیں ہے بس میرے ذہن میں ایسے آیا تو میں نے کیا کر دیا ایسا مطلب اپنے اس فکرے کو مکمل کرنے کے لئے وہ کر دیا کیونکہ یاسر شامی اس سے انٹرویو لینے گئے ہوئے تو اس سے کافی فان کر رہا ہے تو اس میں یہ بتا رہے تھے اور وہ ڈلاک بھی کر رہے تھے کہ موقع گئی چاہتے بچ گیا کہاں اخترلاوہ اخترلاوہ اس طرح کے مطلب ہے کب سرے ڈلاک ان کے بہنے میں بیان کیے جا رہے تھے اور اس شخص کی خوبی یہ ہے کہ وہ بہت ہی چونسٹھ سال اس کی عمر ہے انتہائی زندہ دل شخص ہے اور چونسٹھ سال کے باوجود اس کے اپنے بچے بھی ہیں بیوی بھی ہے پورا اپنے سٹیٹس ہے رشتہ دار صاحب کو جن لیں اس کے باوجود ایسی حرکتیں وہ کر رہے ہیں دیکھیں اس نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے وہ مطلب لوگوں کو ہسار ہے اپنا مطلب ہے یہ ڈلاک اس کا فہمز ہوئے وہ سارے لوگوں کو اس طرح ہساتے رہتے ہیں حالانکہ ایک مطلب چونسٹھ سال کے عمر کا شخص ہے تو اس کو اس طرح کی حرکتیں زیب نہیں دیتی لیکن اس کے باوجود وہ زندہ دلی کا ثبوت دے رہے ہیں تو اس سے پوچھا گیا کہ اتنی آپ کے اندر انرجی ہے جو یہ آپ بھا کے اس طرح کہتے ہیں اخترلاوہ اخترلاوہ اس طرح کرتے رہتے ہیں تو یہ کہاں سے آئی ہے تو اس کا کہنا یہ تھا کہ میری ایک خوبی جو خاصیت مجھ میں یہ ہے کہ میں جتنے بھی جوڑے ہیں مطلب جوڑے مطلب کپڑ جوڑوں کا درد نہیں ہے یہ والے جوڑے نہیں جتنے بھی مطلب کپڑ ہیں اگر ان کے درمیان کوئی مطلب میں مس انڈرسٹیننگ ہو جاتی ہے تو میں ان کی کیا کرواتا ہوں صلحہ کرواتا ہوں یہ بات اس نے بہت اچھی کی ہے کہ آپ دوسروں کے حسد نہ کریں دوسروں سے جلنا چھوڑ دیں اپنے اللہ پہ خوشی ہو جائیں جتنا اللہ تعالی نے آپ کو دیا اس پر راضی ہو جائیں پھر دیکھیں آپ کو کوئی بیماری بھی نہیں آئے گی کوئی دندرستی مطلب دندرستی رہے گی کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہوگی کوئی ایسے مطلب پریشانی تکلیف کچھ بھی نہیں ہوگی پھر آپ میری طرح چونسٹھ سال کے عمر میں بھی ایک ینگ نوجوان تیرہ چودہ سال کے عمر کے لڑکے کی طرح حرکتیں کر سکتے ہیں یہ میرے اندر جو انرجی ہے یہ جو پاور ہے یہ اللہ تعالی نے مجھے گفٹ کیے کیونکہ میں کسی سے جلتا نہیں ہوں میں کسی سے حسد نہیں کرتا جتنے بھی مطلبیں جوڑے ہوتے ہیں اگر ان کے درمیان کوئی مس انڈرسیننگ ہو جاتی تو میں ان کو طلاق کی صورتحال سے بچا کے ان کو راضی کرواتا ہوں تو یہ مطلب بہت اچھا کام وہ کر رہے ہیں اور بیرونے ملک میں بھی وہ رہ چکے ہیں اور کافی سے 23 سالوں نے کام کیا وہ تھے بھی مزدور لیکن انہیں کہا ہے کہ جیسے ہی میں نے اپنے ماں باپ کو حج کروایا ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالی نے میری جو ہے نا نصیب ایسا اجاگر کیا ہے مجھے عزت بکشی ہے کہ اب الحمدللہ میرے بہت پیسہ ہے میری عزت ہے لوگ مجھے اتنا مطلب فیم میں نے پایا ہے تو میں بہت خوش ہوں تو اس کے یہ ڈلاک بڑا فیمسو ہے میکسیمم جو چھوٹے بڑے بچے جو ہیں وہ کر رہے ہیں اختر لاوہ اختر لاوہ لاہور دا پاوہ لاہور دا پاوہ ٹٹ گئی منجی بچ گیا پاوہ اختر لاوہ اختر لاوہ تو یہ میکسیمم اس طرح کی ڈلاک فیاللہ تو اس شخص مطلب انکہ ہی زندہ دل شخص ہے کیونکہ اس طرح کی حرکتیں ہیں کہ نوجوان لڑکی کرتے ہیں لیکن چونسٹھ سالہ شخص جو ہے نا وہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ کیا ہے کہ زندہ دلی کا ثبوت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی انرجی دی اتنی حمد دی اللہ تعالیٰ اس کو مزید بھی اس طرح خوش رکھے اور اس طرح لوگوں کی مدد کے لئے اس کو واقف کرتے ہیں لوگوں کی مدد وہ کرتا رہے ہیں تو اس طرح آپ لوگوں سے ریکویسٹر کے جلنا حسد کرنا کرنا اس کو چھوڑ دیں جو اللہ نے دیا دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے جب آپ اللہ پہ راضی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو چھپڑ پھاڑ کے لازمی دے گا تو آپ نے یہ ویڈیو باقی ساری دیکھ لیں تو آپ نے کمنٹس میں امنا فیڈو بے کے لیے لازمی دینا ہے اختر لاوہ اختر لاوہ کا یہ کتار آپ کو کیسے لگائے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ